پاکستان جنرلسٹ پاکستان کے مختلف حلقوں سے بہت سے لوگ آ رہے ہیں جو عمران ریاض کو موٹیویٹ کرتے ہیں جو عمران ریاض سے اپنی خواہشات کا اظہار کرتے ہیں لیکن چونکہ عمران ریاض خان آج کے وقت تک اس وقت تک پاکستان میں اپنی صحافتی ذمہ داریاں ہی صرف سر انجام دے رہے ہیں تو کیا کبھی عمران ریاض خان نے صحافتی ذمہ داریاں ادا کرنا بند کرنی ہے یا نہیں کرنی کب کرنی ہے کب نہیں کرنی یا بالکل نہیں کرنی یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو اس وقت ابھی پینڈنگ ہے ابھی اس پہ کوئی فیصلہ اس وقت کے حالات میں نہیں ہوا کبھی کوئی ایسی بات ہوگی تو آپ کو واضح طور پر اعتماد میں لے کے مطلع کیا جائے گا میران صاحب یہ ووٹ دیں گے یا ووٹ لیں گے کون میران ریاض صاحب یہ فیصلہ ہونا بھی باقی ہے ووٹ لینے کی باری ہی تو ووٹ لیں گے اور اتنے ریکارڈ ووٹ لیں گے کہ اتنے ووٹ نہیں گرنے ہوگا کسی کس پیٹ فرم سے الیکشن لڑنگے ابھی ابھی کسی ابھی کسی بھی جو ہے وہ میں نے کہا ہے کہ سیاست میں آنے کا ارادی کی وضاحت جو ہے وہ ابھی قطعی طور پر عمران ریاض خان نے نہیں کی ابھی کوئی ایسا فیصلہ جو ہے وہ سیرے اور نہیں ہے اب اس وقت ملک کے معروضی حالات میں یا جو محول بنا ہوا ہے اس میں لاکھوں لوگوں نے جو ہے وہ عمران ریاض خان کے پاس الیکٹرونکلی اور کچھ ہزاروں لوگوں نے پرسل ہی آ کے جو ہے وہ اس خواہش کا بار بار اظہار کرنا شروع کیا ہے اب آپ سے جو ہے وہ ایک پول کروائیں گے میڈیا والوں سے کہ اس کو لڑنا چاہیے کہ نہیں لڑنا چاہیے کہ اس میں آئی جی پجاب ہے تو کیا آئی جی پجاب کو بھی شاملے تفتیش کیا گیا ہے سارے معاملے میں شاکر بھائی آپ کا بہت اچھا سوال ہے عدالت نے واضح طور پر سیکشن فورٹی فور آف سی آئی پی سی کورٹ آف کروینل پروسیجر کا حوالہ دیا کہ میں نے لاس ٹائم بھی جو ہے وہ عدالت میں یہ استفسار کیا تھا آج بھی میری گزارش تھی کہ یہ جو پولس کا دی ایس پی ایس سی ای 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 کا محمد علی بٹ نامی یہ کون شخص ہے اس کا کوئی لوکسٹ انڈائے نہیں ہے اس نے ایف آئی آر میں عمران ریاض خان سے متعلق اپنے حوالے سے کوئی بات نہیں کہی ہے کیا آئی جی عدالت کا واضح طور پر ان دی لائٹ آف سیکشن فورٹی فور یہ واضح سوال تا ہے فریے سے کہ اگر آئی جی پنجاب سمجھتے ہیں کہ وہ کسی بھی طرح اس مقدمے میں اگریفڈ ہیں تو وہ اپنے خود جو ہیں وہ آہ کمپلینٹ یا مستقیز بن سکتے تھے نہیں بنے آپ کا سوال جو ہے وہ بہت ویلیڈ ہے اس حوالے سے کہ انہوں نے ابھی تک اس انکوائری میں شاملے تفتیش ہو کے آئی در مدعی اور ویٹنس اور یو نو آہ اینی پرسن دیٹ کوئی اپنا بیان جو ہے ریکارڈ نہیں کرایا بلکہ جو بنیادی آہ ویڈیو اپلوڈڈ تھی جس اکاؤنٹ سے اپلوڈڈ تھی ایف آئی کے پاس تو وہ بھی چھے مہینے گزرنے کے بعد وہ ویڈیو ہی ان کے گبزے میں نہیں ہے چھے مہینے گزرنے کے بعد ایف آئیے سوئی ہوئی ہے یہ مقدمے چوہوں کی طرح ریٹس کی طرح اس لیے قائم کیے جاتے ہیں کہ خموشی سے جو کسی کو پتہ نہ لگے اور جب چاہیں اپنی سویٹ ویل پہیں فر تا پرپسز آف بارگیننگ زبان بندی کے لیے جو ہے اس طرح کے ٹول استعمال کیے جائیں اس کو اب وانس ان فر آل قانونی لگام ڈالنا ضروری ہو گئی ہے اس کو ہر صورت میں جو ہے وہ ریاست پاکستان کے جو ایف آئیے کی طرح کے ادارے ہیں یہ اپنی بلیٹنٹ میس یوز آف پاورز اور بس یوز آف آورٹی اور بیوز آف آورٹی کو بند کریں اور آئی جی پنجاب جو ہیں وہ لازمی طور پر اگر سمجھتے ہیں کہ وہ مستقیس ہیں تو مقدمے میں کسی وقت بھی آ کے اپنا بیان ریکارڈ کرائیں تاکہ کل کو جب عدالت میں گواہ کے طور پر ان کو عدالت طلب کریں تو کسی میرے جیسے وکیل کو بھی موقع ملے کہ ان پر مفاصل قسم کی جرہ کریں باتائیے گا کہ آج آپ نے عمران ریاض کے اگواہ کی ایف آئی آر بھی عدالت کے سامنے رکھی اور بتایا کہ وہ ایف آئی آر بھی ایکٹیو ہے اور اس میں آپ نے آئی جی پنجاب کو بطور ملزم نومنیٹ کیا ہے تو اس حالے سے بتائیے گا کہ عمران ریاض بازیاب ہو چکے ہیں واپس آ چکے ہیں آئی جی پنجاب آپ کے ساتھ اس ٹیم میں شامل تھے جنہوں نے عمران ریاض کو بازیاب کروایا عدالتی حکامات پر پہلے تو میں آپ کی کریکشن کر دوں کہ اب ملزم نہیں بنے اور اب کچھ ایسا نہیں ہوا جس وقت مائی کے مہینے میں عمران ریاض خان کے والد محمد ریاض خان صاحب کی طرف سے مقدمہ درج کروایا گیا تھا عمران ریاض خان کی اگواہ کا اسی وقت ہی ہم نے ایک درخواست دی اور ایک تتمہ بیان دیا جس میں موجودہ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور صاحب کو بھی اس وقت سے تتمہ بیان کے ثلو نامزت کیا گیا ہے اس کیس میں آپ اپنے آپ کو واضح کر لیں کہ کسی بھی اگواہ کے مقدمے میں جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے باقی مختلف ثبوتوں کی روشنی اور مواد کی اور باقی کربریٹنگ سرکمسٹینسز اور مٹیریل کے علاوہ جو سب سے چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے وہ کسی بھی مغوی کا بیان ہوتا ہے کسی بھی مغوی کا بیان ہوتا ہے چونکہ آپ جانتے ہیں کہ عمران ریاض خان کی اس وقت میڈیکل ٹریٹمنٹ جو ہے وہ مختلف نویت کا اس وقت انڈر وے ہے عمران ریاض خان ابھی مکمل طور پر سو فیصد روبصیحت نہیں ہوئے اس کی اس وقت منٹل فیزیکل اور سائکلوجیکل ریسٹوریشن کا ایک پروسس جاری ہے آپ کسی شخص کو ایک سو بیالیس دن کے لیے ایک ایسے حالات میں رکھیں جہاں پہ وہ صرف زندگی اور موت کی کشمکش میں ہو اس کا بائیس کلو وزن کم ہو جائے اس کو ڈیفرنٹ سوفیسٹیکیٹڈ میتھرڈ آف انویسٹیگیشن سے گزارا جائے اس کو اپنی اصل حالت میں روبصیحت ہونے میں ایک 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 طریقے سے ایک مکمل طور پر ایک کامپریہنسف قسم کا ٹائم ریکوائیڈ ہے جب کبھی عمران ریاض خان مکمل طور پر روبصیحت ہوں گے تو عمران ریاض خان کی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے یہ واضح طور پر فیصلہ ہوگا کہ کیا عمران ریاض خان کا عدالت میں جا کے مجسٹریٹ کی عدالت میں جا کے مغوی کا بیان اس مقدمے سے اس کی تفصیلات سے متلکہ کیا ہم جو وہ بیان دینا ہے یا نہیں دینا اور نہیں دینا تو کیوں نہیں دینا اور دینا ہے تو کتنا کس حد تک جو ہے وہ ہم اس میں فیصلہ کرتے ہیں یہ تمام فیصلے جو ہیں وہ اس وقت پینڈنگ ہے انڈر کنسیڈریشن ہے فور این اپروپریٹ ٹائم جس وقت وہ مناسب وقت آئے گا اس وقت کے حالات میں ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کیا کرنا اس وقت جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جیسا کہ میں آپ کے سامنے عمران ریاض کی بازیابی کے مقدمے میں بار بار کہتا رہا ہوں کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے واضح علمیں ہیں جن کی بعد ازاں ہم نے تصدیق اور تحقیق کر کے عمران ریاض خان سے بھی جو ہے وہ ساری گفتگو کر کے ان کو ان تمام چیزوں کو جو ہمارے پاس ثبوت اور مواد تھے اس کے ساتھ کنیکٹ کیا ہے اس کی فردر ویریفیکیشن کی ہے میں نے اس وقت بھی کہا تھا اس وقت اس وقت عمران ریاض خان کی زندگی سب سے امپورٹنٹ تھی آج یہ کہتا ہوں کہ کہ اس وقت عمران ریاض خان کی صحت جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے جب کبھی مناسبت بکتا ہے گا تو ان چیزوں کو پھر ہم فیصل کر ہے